میاں بیوی کا آپس میں ملاب کرنا صحبت کرنا یعنی قربت کرنا اس پر بھی مسائل ہیں بلکہ ایک احادیث کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرے اس پر اسے صدقہ کرنے کا ثواب ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص نے تو اپنی خواہش کو پورا کیا اس پر اسے صدقہ کرنے کا ثواب کیسے تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس خواہش کو پڑوسی کے گھر پورا کرتا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو زنا ہے فرمایا کہ اگر جائز طریقے سے پورا کیا خواہش کو تو ثواب ہے نجائز طریقے سے پورا کیا تو پھر گناہ ہے اور میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں غلمہ یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں تو انہیں اس محبت کرنے پر نفل عبادت جتنا ثواب ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں محبت کریں گے تو ان کی آپس میں محبت بڑھے گی جب محبت زیادہ ہو جائے گی تو زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے لیکن اگر محبت نہ ہو اتفاق نہ ہو تو زنا کے دروازے کھولیں گے تو اس لیے میاں بیوی کا آپس میں محبت کرنا اس لیے نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے اب میں جو حرض کرنا چاہ رہا ہوں جس عامل پر ثواب مل رہا ہے یعنی میاں بیوی کا آپس میں محبت کرنا انہیں ثواب ملتا ہے لیکن اگر اسے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں گے لیکن اگر اس کے دوران اگر تین غلطیاں کرتے ہیں تو پھر آپ گناہ کار ہو جائیں گے تین ایسی غلطیاں قربت کے وقت اگر کی جائیں وہ ایسی غلطیاں ہیں جو کہ گناہ کبیرہ ہے نمبر ایک پر عربت کے دوران شوہر کا بیوی کے پکانے والی جگہ سے دخول کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے یہ بہت بڑا گناہ ہے حرام ہے بلکہ جو فطری راستہ ہے غیر فطری راستے سے بچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پر لانت ہو جو ایسا کام کرے نمبر دو پر ہے ہورل سیکس یہ کبیرہ گناہ ہے ظاہر ہی اسی بات ہے جب میاں بیوی آپس میں جو ہے ہورل سیکس کریں گے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو مو ملیں گے تو ڈسٹارج ہو جائیں اس جگہ پر نجاست کا جانا یہ سنگین جرم ہے نمبر دین پر ہے حیض کی حالت میں میاں بیوی کا گروت کرنا